السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ گاجر کے مربع کی ریسپی شیئر کروں گی جو بہت ہی یمی سا ہوتا ہے وہ کھانے میں بہت ٹیسٹی ہوتا ہے سب کو بہت پسند ہوتا ہے تو اس کو ہم گھر میں کس طرح سے جھٹ پر تیار کریں گے اس کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی آئیے آپ کو بتاتے ہیں اس مزید دار سے گاجر کے مربع کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا گاجر کا مربع بنانے کے لیے ہم نے یہاں پہ ہاف کے جی گاجرے لے لی ہیں ان کو اچھی طرح سے چھیل لیا ہے دھو لیا ہے پانی اس کا خوش کر لیا ہے اس کو اب منچاہی شیپ میں کٹ سکتے ہیں تو آپ اس کو کٹنے کے بعد اس کا پانی نچر جائے بچی طرح تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ دو کپ آپ نے پانی لینا ہے اور دو کپ ہی چینی لینی ہے وہ آپ نے ایک پتیلی میں ڈال دینی ہے اور اس کے اندر ہی ہم اس طرح سے یہ گاجرے ایڈ سکتے دیں گے اگر آپ کے پاس کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز بناتے ہیں اس کا شیرہ بچ جاتا ہے تو آپ اس شیرے کے اندر بھی اس کو بنا سکتے ہیں تو اگر شیرہ نہ ہو تو آپ نے دو کپ پانی اور دو کپ چینی لے لینا ہے وہ ڈال دینا ہے اور اگر آپ کے پاس شیرہ ایویلیبل ہو پہلے سے جیسے میرے پاس پڑا ہوا تھا تو میں اسی کو یوٹیلائز کر رہی ہوں تو اس کو آپ نے تقریباً میڈیم فلیم کے اوپر اس کو پکنے دینا ہے یہاں تک کہ یہ بلکل اس میں گل جائیں اور میڈیم سے لو اپنے فریم رکھنا ہے میڈیم ٹو لو فلیم اس کو اب میں ڈھک دوں گی اور اس کو پکنے دوں گی اس میں آپ نے دو عدد الائچیا ڈال لینی ہے میرا شیرہ چکے پہلے کا تھا تو اس میں پستہ بھی ڈالے ہوئے تو آپ پستہ ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں ورنہ نہ ڈالیں عام طور پر مربع میں پستہ نہیں ہوتا صرف الائچی ہی کا فلیور ہوتا ہے تو آپ الائچیا ڈالنا چاہتے ہیں تو صرف الائچیا تین سے چار ڈال دیں اس کو ڈھک کے پکنے دیجئے آپ تو اس کو تقریباً پندرہ بیس منٹ تک پکنے دیں گے اب یہ ہاف کو کھو جائے گا ہم نے ایک ٹیبل پون اس کے اندر جو ہے اس کے اندر جو ہم نے جو ہے سرکہ ڈال لینا ہے وائٹ سرکہ ہم ایٹ کریں گے اس کے اندر اس سے اس کا کلر خراب نہیں ہوگا اور اس کا بلکل ویسا ہی جیسا گاجر کا ہے وہ ویسا ہی اس کے زہے گا کلر جو ہے اچھا اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ جب سرکہ ایٹ کر دیا ہے تو تقریباً ہاف کو کھو گئی ہے اب ہم نے اس کا جو فلیم ہے وہ لو کر دینا اور لو فلیم پیس کو پکنے دینا ہے یہ دیکھیں ہمارا ربہ تیار ہونے کی طرف جا رہا ہے اسٹیج پہ آئے جبکہ ایک تہائی یہ تقریباً یہ گاجرے تو پوری گل گئی ہیں لیکن شیرہ بلکل تھوڑا سا رہ گیا ہے تو اس کے اندر ہم نے ایک چھٹکی صرف نمک ایٹ کر دینا ہے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ انہینس ہو جائے گا اور بہت ہی اچھا ہو جائے گا اس کو مکس کر دیں گے اور اس کو مزید پکنے دیں گے کہ جب تک شیرہ بلکل تھوڑا سا نہ رہ جائے اب یہ اور اس کو کوک کریں گے اس کنڈیشن میں اب ہمارا مربا آ چکا ہے بلکل تھوڑا سا اس کے اندر شیرہ باقی ہے اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھائیں گے بس ہم نے اس کو اتنا ہی پکانا تھا اس کا کوکنگ ٹائم تقریبا ہم نے تقریبا ڈیر گھنٹہ مجھے ٹوٹلی اس پہ ٹائم ہو گیا ہے اور اب اس کو میں ڈیش آؤٹ کرنے لگی ہوں مزیدار سا ہمارا گاجر کا مربا بلکل دیکھئے ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنایا ہے آپ اس کو بنائیے آپ کو ضرور یہ بہت پسند آئے گا اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل کم